اچھا جی اب ذرا کرکٹ کی بھی بات کرتے ہیں اور جو سارا اردگید محول ہے ورلڈ کپ میں انڈیا میں اس پہ بھی ہم بات کریں گے کیونکہ ہمارے کوررسپونڈنٹ جن سے ہم بات کرے تھے ونڈے ور انڈیا انکورنگ آل دی میچز وہ اب واپس آگئے ہیں اور ہمیں جوائن کیا ہے ان دی سٹوڈیو اتیک الرحمان کیا حال ہے آپ کا رحمان بات ایک سکتے ہیں آپ کو یہ محول آپ سے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں انڈیا سے لوگ انڈیا نہیں آسکتے ہیں تو پہلے تو وہ ذرا بتا دے کہ حوڈ دویٹے آپ کو فیل ہوتا ہے کہ آپ انڈیا میں ہیں یا لوگوں کو پتہ بھی چل جاتا ہے ڈیفرنس کی یہ جی پاکستان سے ہوں گے یہاں کے نہیں ہے نہیں لوگوں کو بلکل ہمارے نئی اندازہ ہوتا کہ ہم پاکستان سے ہیں کبھی کبھی بہت سے الفاظ سے جو عام جنتا ہے ان کی وہ کہری کر جاتے ہیں کہ آپ اردو بڑی صاف ہیں اردو بڑی صاف ہے آپ کی تو وہ کر جاتے ہیں ویسے اگر آپ فیزیکلی گھوم رہے ہیں کوئی آپ کو نہیں پہچھانے گا کوئی کچھ نہیں اور آپ نے جہاں تک بات کی کہ آپ کو کیا فیل ہوتا ہے واقعی میں تو ویسے فورت ٹائم گیا ہوں 98 میں گیتا ہے 2007-2016 اور اب تو بہت ہی انڈیا میں تو بڑا فنٹیسٹک رہتا ہے اور بہت اچھا محول رہتا ہے میں یہ کہوں گا کہ 98 میں جب ہم گئے تھے اس میں اور اس وقت میں فرق میں مددہ پیار میں کمی نہیں ہے لیکن اظہار میں کمی میں نے اس دفعہ دیکھی ہے 2016 میں بھی اور اس وقت زیادہ پہلے 98 میں جب ہم گئے تھے تو اس وقت ہمیں بہت زیادہ پیار ملتا ہے ہم صرف کہتے تھے کہ ہم پاکستان سے آئے ہیں کراچی سے آئے ہیں تو وہ بلکل ہمیں بغیر چائے پیے جانے نہیں دیتے تھے اب ہم ان کو بتاتے ہیں تو وہ یا تو ڈر کی وجہ سے تھوڑا محتاط ہو جاتا ہے تھوڑا محتاط ہو جاتا ہے اچھا بس کہتے ہیں اچھا 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 ہے گیپ بہت آ گیا پندرہ بیس سال لیکن یہ سوشل میڈیا نے بہت بہت کلوس کر دیا ہے ہم سب کو مطلب میں جب ہم جیو کو مائک لے کے کھڑے ہوتے تھے وہاں لوگ بہت جیو کو پہچھانتے تھے مجھے حیرت یہ ہوتی تھی اور وہ اسی وقت جب میں لائیو کر رہا تھا وہ اسی وقت جیو نیوز لائیو لگا کے وہ دیکھتے تھے تو سوشل میڈیا نے بہت کم کر دیا ہے جس طرح پہلے 98 بھی آپ گئے تھے 98 میں پاک بھارت ٹرکٹ سیریز ہونا کہ پاکستانی ٹیم یہاں پھلکل چاہتے ہیں عام عوام وہاں کے کرکٹر وہاں کے سارے جو ایکس کرکٹر تھے وہ سب اس پر بات کرتے ہیں کہ ہو نہیں چاہیے لیکن بہت سے ایکس کرکٹر ایسے تھے جو میں نے کہا نا کھل کے اظہار نہیں کر پا رہے اگر آپ کیمرہ لگائیں گے تو وہاں محتاط ہو جائیں گے وہ جو بھی وجہ ہے سب کو اندازہ ہوگا کہ کیا احتیاط کی وجہ ہے ہم نے بہت سے فین ایسے بھی دیکھے جو اپنی تھیلی کے اندر اپنے مطلب تھیلیوں میں ڈال کے پاکستان کی ٹی شٹ رکھے لے کے آتے تھے اور جہاں وہ پاکستان کا کچھ چینل دیکھتے تھے کیونکہ ہم تھے ایک دو اور تھے تو وہ فوراں ٹی شٹ پہنتے تھے اور نالا نہیں لگاتے تھے لیکن پاکستان کی سپورٹ کے لیے کہ کنسیڈرینگ کہ ہمارے پاکستان کے جو فین ایک سپیکٹیٹرز ان کو ویزے نہیں ملے تھے انڈیا جانے کے لیکن پھر بھی ہم نے پاکستان کی ٹی شٹ میں بہت سے لوگ سپورٹ میں بھی تھے دیکھیں بہت سے تو جیسے کچھ USA سے آئے تھے کوئی UAE سے کوئی انگلینڈ سے کریں لیکن کم تعدادتے ہیں ان کی بھی اگر اس طرح سے آتے ہیں اس طرح نہیں آئے تھے اس طرح آسٹریلیا میں آئے تھے بہت زیادہ یہاں پہ اتنے نہیں آئے یہ اگر آئے تو احتیاط کیا یہاں پر اور جو وہاں کے مقامی تھے وہ بھی اگر اگر انڈیا میچ نہیں ہے تو وہاں بہت سے عوام جو ہے وہ پاکستان ٹیم کو چاہتی تھی کہ یہ آگے بڑھے وہ آتے تھے لیکن وہی چاہتے تھے کہ پاکستان ٹیم کھیلے تو ہم سپورٹ کریں لیکن وہ کچھ محل ایسا تھا وہاں کے شائع کیم کولکتہ بینگلورو اور بیگر اور احمد آباد اس میں کیا ڈیفرنس آپ نے دیکھا وہاں پر اتنا احمد آباد مبشر تھوڑا ہمارے لئے بھی بڑا ہیکٹک تھا اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ ہم بلکل رات کو دس بجے احمد آباد لینڈ کی تو صبح میچ تھا تو وہاں تو ہمیں اتنا عوام کے ساتھ ملنے کا وہ نہیں ملنے لیکن جو ہم نے سٹیڈیم کے اردگر دیکھا تھا ماہول جب انڈیا کی ٹیم ہوتی ہے تو وہ پھر اگریسیو ہوتے ہیں وہ پھر کسی کو برداشت نہیں کرتے ہم نے جس طرح سے وہاں پہ میچ کے بعد لوگوں سے تھوڑی بات کی تو ان کو کسی کو پتا چلتا تھا پاکسان کا چینل نے اچھا وہ جیتے ہوئے تھے تو تھوڑا سا انہوں نے اپنا اچھے انداز میں کیا ہے لیکن اگر ان کیس اگر وہ ہارے ہوئے ہوتے تو مجھے نہیں معلوم کہ وہاں کیا کیس ہوتے بلکل یہ تو ہے چلیں لیٹس ٹاک آباوٹ دو کرکٹ ناو یہ تو ہمیں ویسی ایک محول آپ سے سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے ٹیم آبیسی دیڈ نوٹ پرفارم جس طرح ہماری ساروں کی امیدیں ایکسپیکٹیشنز تھی اس کے بعد بہت سی کانٹروورسیز جیسے پی سی بی کا بھی ایک یہاں ایک چکر چلا ہوا تھا آپ نے ٹریول کی ہے ٹیم کے ساتھ ایک تو ڈریسنگ روم وغیرہ کا محول ہم سمجھنا چاہتے ہیں اور کیا یہ باتیں جو یہاں سے پاکستان سے بھر بھر کے جا رہی تھیں کہ پی سی بی میں کیا ہو رہا ہے جی ٹویٹ انہوں نے ان کی چیٹ ٹویٹ ہوگی بہت سی چیزیں تھیں ان باتوں کا اس کے لیے نہ بھی جا رہے ہوں جس دن کیونکہ پاکستان ٹریم نے بہت سی ریس ڈے کی ہے آپ بند کمرے میں کیا کریں گے ہوتل میں ایک سوشل میڈیا ہی ہوتا ہے جس کے تھو وہ ہی آپ دیکھیں گے سب کو ہر چیز معلومتی بلکہ کچھ زیادہ ہی معلومتی سوشل میڈیا تو بہت سی ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں اندر کی باتیں بھی تو پتا ہی سکتے ہیں اندر کی باتیں بھی ہوتی ہیں بہت سی نئی بھی ہوتی ہیں وہ بھی ان لوگوں کو پتا ہوتی تھی ہے یہ ہو رہا ہے یا یوں ہو رہا ہے ایفیکٹ تو ڈیفنیٹلی کھلاری ہوتے تھے اور پورا ڈریسنگ روم جو ہے وہ ہوتا تھا لیکن اس طرح کی باتیں ہوتی رہتی ہیں لیکن جو ڈریسنگ روم کا زیادہ تر پرابلم تھا وہ پرفارمنس تھی مجھے بہت زیادہ امید تھی ان سے اس نے امید نہیں کی اب آپ بتائیں نا دو ہی ہماری ٹیم کے شاہین شاہ افریدی بابا رازم دونوں ہی تھے نا دونوں ہی ناکام ہوئے ہیں بابا رازم میں 9 مجھے شاہین شاہ سے کیا ایکسپیکٹیشن شاہین شاہ افریدی ہر کوئی کہہ رہا ہے 18 وقت ہے ٹھیک ہے نو ڈاوٹ ہم یہی تو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں پتا ہے کہ on a good day they are the best یہ ورلڈ کلاس پلیئرز ہیں یہ بھی ہمارے سوچ ہی تھی نہیں سوچ ایسی نہیں تھی انہوں نے پروف کیے over the years we have to you know give it that much ایسی کوئی بات نہیں ہے لیکن یہ سارا confidence لے کے انڈیا پہنچنا پھر ایک دن بھی perform نہ کر پانا but what happened ہم یہ بات سمجھ رہے کہ آپ کو جاتے ہی کیا ہو گیا کہ آپ ان اور آگئے یا پھر پریکٹس بھی آپ کی چل رہی تھی ہم پن پوائنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہوا کیا دیکھیں ہم ورلڈ کپ کو دیکھ رہے ہیں ورلڈ کپ سے پہلے ایشیا کپ دیکھ لیں تو وہیں ہم فیل ہو گئے ہم وہیں سے ہماری performance جو ہے وہ ڈاؤن شروع ہو گئی تھی اور وہ کیری کرتے ہوئے چلی وہ ٹیم ڈرتی ہوئی چلی کہ اب ہارنا شروع ہو گئے ان ٹیموں نے ان کھلاڑیوں نے ہار نہیں دیکھی ہار کے بعد ریاکشن نہیں دیکھا ہمیشہ خود کو ٹاپ پہ دیکھا ہمیشہ performance دیکھی ہمیشہ win دیکھا با جائے کہ تو بڑے امتحان میں نہیں ہم پڑے ہمیں ایشیا کپ آیا انڈیا سے وہ دو دن والا match 228 runs کی شکل اور اس کے بعد اتنا برا پرفارم کہ باقی ٹیموں نے چار چار سو ملہا ہم کبھی سنبھل نہیں نا پھائے اگر اس سے پہلے ٹی ٹوئنٹی وڈ کپ اس میں بھی تو یہی performance تھی وہ تو اللہ بھلا کرے آپ کا نیدر لینڈ کا جس نے ساؤت افریقہ کو ہرا دیا تو ہم اس طرح پہنچے تھے ابھی جب ہم جتنی باتیں کہ رہے ہی کہ ہم آؤٹ ہو گئے اگر وہ اس دن بارش ہو جاتی ہم سائی فان کھیل رہے ہوتے تو ہم دنسل میں یہی کہہ رہا ہوں ہم جب جیت جاتے ہیں یا آگے پہنچ جاتے ہیں ہم بلکل بھول جاتے ہیں خامیوں کو پیچھے کیا ہو رہا تھا میں آپ کو 2022 آسٹیلیا کے وائل کپ کی مثال دے رہا ہوں کہ وہاں بھی ہم بلکل باہر ہو گئے تھے اب وہ نیدرلینڈ نے ہرا دیا ہے اب پہنچ گیا ہے تو وہ ساری خامیاں وہیں چھپ گئی تھی اگر بارش ہو جاتی نیوزیلینڈ اور سرلنکا کے میچ میں تو کتنی نائنصافی ہوتی بلکل نیوزیلینڈ کے ساتھ نیوزیلینڈ نے کتنی زبدس ٹرکٹ ٹھیلئے اور ہم اس دفعہ بھی یہی ایکسپیکٹ کرتے رہے اچھا اب باقی ٹیموں کا بھی پوچھنا ہے ہم یہاں بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں انڈیا انبیٹن ہم سوچتے یہ ہیں کہ ٹھیک ہے بڑے اچھے پلیئرز ہوں گے یہ وہ لیکن پھر آپ کے اپنے گراؤنڈ کراؤڈ آپ کا اپنا یوں نو چپا چپا آپ نے ہر جگہ کھیلا ہوئے اس کے بعد آپ کی آئی پی ایل اتنی سکسیسفل ہے کہ وہاں پورا سال اسی میں کھیلتے رہتے ہیں فمیلیریٹی ٹو در سرکمسٹانسز ایک چیز ہے لیکن پھر بھی پرفارمنس کافی ورلڈ کلاس ہے ایسا ہی ہے جو ہمیں ٹی وی میں نظر آ رہا ہے نہیں نہیں پرفارمنس تو انڈیا نے یہ سب چیزیں آپ کو سپورٹ کرتی ہیں آپ کا کنڈیشنز آپ کا کراؤڈ آپ کو سب چیز کا معلوم ہونا یہ آپ کو ایک مائلیج ضرور دیتے ہیں آپ کو سپورٹ ضرور کرتے ہیں تو آؤٹسٹینڈنگ ہے لیکن انبیٹن ہی ہو جانا تو ہوں گے نا ناک آؤٹ آ گیا نا ایسا ہے ماضی میں بھی ہوا تھا ناک آؤٹ میں جا کے 2015 میں بھی ہوا تھا 2015 میں بھی ہوا تھا 2015 میں بھی ہوا تھا 7 final میں آ رہیں گے اور اس دفعہ بھی میں اس دن ہما کو بھی کہہ رہا تھا history repeat ہوگی نہیں مجھے لگتا ہے انڈیا آسٹریلیا کا ہو جائے گا اور آسٹریلیا لیکن میں انڈیا نے ابھی تک مباشر موما انڈیا نے ابھی تک 300 پلس جو ہے وہ چیز پہ نہیں گئے چیز پہ جائیں گے چیز پہ گئے ہیں وہ 200 250 کا ٹارگٹ چیز پہ گئے ہیں وہ انڈیا کے لئے کوئی نہیں گئے لیکن اس اس کے اوپر اگر آپ 350 آپ کو مل گئے ٹارگٹ جس دن چیز کے اوپر وہاں انڈیا کی اصل امتحان ہوگا ہم تو بہت سے لوگ یہ بھی رائے رکھ رہے ہیں کہ اس دوہ ساؤڈ ایفریقا یا نیوزیلینڈ کوئی نیا چیمپین بننا چاہیے بہت دیکھ لیے پرانے چیز جائیے تو خیر جاننا چاہتا ہوں کہ روہد شرما کی جو on ground approach fricketing mindset اور بابر آزم اگر ہم comparison کریں کیا کس چیز نے ان کو اتنے آگے لے گئی اور ہماری کونسی ایسی چیز ہمیں بہت پیچھے لے گئے تو بابر اور روہد شرما کی کیاپٹنسی گو defensive approach بابر کی اور aggressive approach روہد شرما کی دیکھیں آپ result تو کچھ بھی ہو لیکن آپ دل سے کھیلیں دل بڑا کر کے کھیلیں فیصلہ بڑا کر کے کھیلیں brave decision لیں ground کے اندر result تو جو بھی آئے گا لیکن اگر آپ ڈر کر کھیلیں گے رکھ کر کھیلیں گے defensive approach لیں گے slip نہیں لیں گے اور آپ کے خود بھی perform نہیں کریں گے یہ سب چیز ہونا ہے defensive approach یہ کئی دفعہ بابر پہ سوال بھی ہوئے کہ آپ کیونکہ مزبہ کے اندر کھیلے ہیں تو مزبہ کے بارے میں بھی کہتا ہے تھوڑا defensive captain ہے وہ تو ہو سکتا ہے یہ چیز ان کے اندر آئی ہو تو یہ انہوں نے کہا نہیں میں اتنا defensive نہیں ہوں میں لہتا decision وہ تو ضائع بابر کہتا ہے کہ چاہیے body language سے بھی آپ inspire کر سکتے confidence coming to which آپ نے ان کے ساتھ اتنا throughout travel کیا پورے مہینے میں بہت سی بات ہوئے پھر ایسی چیزیں بھی جیسے بابر آزم کی بات ہوئی رمیز راجہ سے جس میں انہوں نے دسکوشن کی ویڈ کنٹینیو از اکیپٹین آل دار یہ کیا محول وہاں بن رہا تھا کیونکہ باقی بھی تو پلیئرز کو پتا ہے کہ یہ باتیں ہو رہی ہیں ہم ہمیں ڈاؤٹ کیا جا رہے اور ہم perform بھی نہیں کر رہے تو یہ سنس دے ہمیں کیا محول تھا سٹی سٹی جب آپ ٹرائیول کر رہے تھے یہ مسلسل ڈر کو لے کر رہے تھے ہمیں میں نے دیکھا ان کی پوری باڈی لینگویز صرف ڈر تھی کہ ہم ہار رہے ہیں اور ریاکشن آرہ رہے ہم ہار ریاکشن آرہ رہے یہ بابر جتنا زیادہ دباؤ تھا یہاں پر یہاں سے جتنا زیادہ پی سی بھی ستنی زیادہ نہیں ہے بابر کی جس طریقے سے خود نظر آگئی تو بابر خود اکیلے پڑھ لائیتے اس وجہ سے جب رمیز راجہ وہاں پر آئے تو انہوں نے مشاورت کی کپتانی کے حوالے سے اس کے بعد رمیز نے یہ کہا کہ میں یہ چیز پبلک نہیں کرنا چاہتا میرے درمیان کپتانی کے حوالے سے مشاورت ضرور ہوئی ہے لیکن یہ چیز میں پبلک نہیں کرنا چاہوں گا میں بتاؤں گا نہیں کہ میں نے اس کو کیا رائی دی ہے اور اس نے مجھ سے کیا اگر دی بولر سے بھی سوال ہونا چاہی شاہین شاہ شاہ فری بھی ہارس ڈروف کتنی مات پڑی ہے اور بیٹس میں نے پرفارم نہیں کیا تو میرے خیال میں سب سے بات ہوگی لیکن بات یہ کہ ہارس آپ پٹ رہا ہے تو آپ زمان کو لے کے آتے اگر آپ شاداب unfit تھا تو آپ سہرہ لے آپ آپ کو لے آتے تو آپ نے ڈیسیجن بھی لی ہے نا تو بابر کی وجہ ہے نا بابر کی بابر کو ہم دو حصوں میں اس طرح ڈیوائیٹ کر لیتے ہیں کہ بیفور چیٹ لیک اور پی سی بی کی پریس کونفرنس پی 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 بات کونفرنس اس میں بھی مطلب ہی وز نوٹ ڈوئنگ دو بیس اینی وی وی لیگوی چیز رہا تھا لیکن آفٹر دیت تو بلکل ہی لگتا تھا کہ ہی ایس گیون اپ تو یہ ہمیں میں نے جیسے ابھی اس سے پہلے انڈیا کہا کہ انڈیا کو کراوڈ ہے کنڈیشن پرفارمنس کو اس کی کپنیس بات کریں ہم اسی پر بات کر رہے بلکل یہ تو ایسی بات ہے ہماری بات ہوتی رہے گی ورلڈ کپ کی پرفارمنس پر فرکٹ ہر روز ہی پسکتہ سو کلکتہ میں سب سے مزیدار کھانا کون سب ہم میں سے کلکتہ جائے پورے انڈیا میں اتنا پھر کئے آئے ہیں کوئی ایک چیز کلکتہ خاص طور پر بہت ہوتا ہے وہاں مسلم ارسلان ایک اور شیراز وہاں یہ دو ریسٹورنٹ تھے سارے مسلم وہی پر ہوتے کیونکہ تھوڑا حلال فود ہوتا اور زائق تھوڑا پاکستانی ہوتا ہے لیکن اگر آپ کہیں کہ پاکستانی کھانے 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 تو کیا فائدہ پھر دو ہم سارے بڑا اچھے لگے ہم ساتھ کچھ تصویر بھی دکھا رہے ہیں بڑا ڈیفرن آپ اور فیزان دو پاکستانی تھے جو بھرپور انجھوئے کرے بھرپور پھرپور کے بھرپورنس کے بھرپورنس ہوتے ہوتے بھرپورنس ریپورٹنگ فرم دیر ہمیں آپ نے بڑا بتاتے رہے کہ کیا ہو رہے